ملائم سنگھ کے اوپر آج کا مددہ ہے سماجوادی کہنے والے ملائم سنگھ کا جنم دن بنایا گیا کسی راجہ کی طرح کسی شاہ کی طرح یا ایسے دیش میں جنم دن منایا جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جہاں پر ساری سمپندتہ ہے لیکن اس کی پول کچھ گھنٹے میں کھل گئی جس راججم ہے جس دیش میں کمبل کے لیے جان دینے کو لوگ تیار ہے وہاں کے نیتا ملائم سنگھ ہیں اور ان کے جنم دن پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے تب جب کمبل کے لیے جان دینے والے لوگ ان کے راججم ہیں کیا یہ سماج بات ہیں یہ آج کے بنداز کا بھی شہ ہے اور ہمیشہ کی طرح بے خوف ہو کر آپ کو آپ کی بات کو کہنا ہے آئیے آپ کی پر تگرہ لینے کے پہلے مدے کو ذرا دیکھتا ہے بار بار دل یہ گائے تو جیئے ہزاروں سال یہ میری ہے آرزو ہیپی برڈے ٹو یو ہیپی برڈے ٹو یو باہر سماج بار لوہیاں ہوتے تو آج تل تل کر مرتے سوبے کے مخیہ مولایم سنگھ یادوں کے جنم دن پر کہیں سے شاہی بگھی مانگائی گئی تو کہیں سے پچھتر فیٹ کا کے جی ہاں سوبے کے مخیہ پچھتر سال کے جو ہو گئے نیتا جی کے سپہ سالاروں نے خوب دھوم دھام سے ہیپی برڈے ٹو یو نیتا جی کہہ کر کیک کٹا اور ساتھی لمبے آیو کی کامنا بھی کی گور طلب ہے کہ پندرہ جنوری دو ہزار تین کو اتر پردیش کی تتکالین مخیہ منتری مایعوتی نے جس دھوم دھام سے اپنا جنم دن منایا تھا اس کی سماجوادی پارٹی نے کڑے شبدوں میں نندہ کی تھی اس کی سماجوادی پارٹی کے پرموک مولایم سنگھ کا جنم دن شاہی انداز میں کروڑوں روپے خرج کر کے منایا گیا کہیں پر خوشی تو کہیں پر ماتم کا ماحول تھا جی ہاں کیک کٹنے کے بعد نیتا جی کے جنموتسو پر کمبل بھی باٹے گئے کمبل بٹتا دیکھ اچانک بھیڑ امڑ گئی اور کچھ ہی سمینے افرا تفری مچ گئی اسی دوران کمبل لینے گئی مہیلا کو اپنی جان گوانی پڑی لیکن نیتا جی کو اس کی فکر نہیں تھی انہیں تو شاہی سواری سوج رہی تھی واہرے سماجواد آج لوہیاں ہوتے تو سچ میں جیتے جی مر جاتے خیر کوئی نہیں یہ آج کا سماجواد ہے جو پوری طرح سے مولایم سنگھ کے پریوارباد کی چادر میں لپٹ کر رہ گیا ہے نیتا جی خود کو سماجوادی بتاتے ہیں لیکن سماج میں گھٹنے والی گھٹناوں سے بے خبر رہتے ہیں اتنا ہی نہیں نیتا جی کے جنم دن کے موقع پر کہیں سانس کرتک نرطی ہو رہے تھے تو کہیں پر بھانگڑا واہرے سماجواد سچ میں آج لوہیاں ہوتے تو ہر ٹھمکے پر مرتے لگے رہیے نیتا جی لوہیاں کے سماجواد کو آپ نے تو بالاؤں کے ٹھمکے پر رکھ کر سماجواد کی نئی پریبھاشہ گڑھ دی ہے اب جنتہ پوچھ رہی ہے یہ کیسا سماجواد ہے بیرو ریپورٹ سکرشنیمز بار بار دل یہ گائے تو جیے ہزاروں سال یہ میری ہے آرزو ہیپی برڈے ٹو یو ہیپی برڈے ٹو یو کولر کے پاس چلتے ہیں کول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اب اس منٹ سے آپ لگاتا رہے گھنٹے تک کول کر سکتے ہیں ہم سنسر آپ کے کول کو کروڑا لوگوں کے سامنے لکے جائیں گے پہلے کول جہن بولیے بولیے کیا کہنا ہے آپ کا آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ آپ لوگ اس چینل پر کسی نیتے کے بارے میں بولتے ہیں بولیے کیا جائیں گے بولیے کیا جائیں گے سر ہاں تو آپ کو کس کے بارے میں کہنا ہے ہم کو کسی کے بارے میں نہیں بولنا ہے مطلب آپ تارگیٹ کرتے ہیں کسی کو سر آپ کبھی بھی بلوی دن ہوئی تھی کے بارے میں بھی نکھاتے ہیں سر ہاں تو کیا گلت ہے گلت کچھ نہیں ہے لیکن جو صحیح بات کرتے ہیں ان کو آپ لوگ تارگیٹ کرتے ہیں سر چلیے دنے واد یہ آپ کی نہیں بھائی صاحب یہ پورے ہندوستان کی بیماری ہے کوئی کسی سے برائی لینے کو تیاری نہیں ہے اب بتائیے جب تک آپ دوشی ہے یا نہیں کہوگے کسی کو گلتی نہیں دکھاؤگے اس کی بھرسدہ نہیں کروگے تو پھر آپ کسی گلت چیز کو سماج کے سامنے لائیں گے کیسے اس دیش میں جنہوں نے بولنا چاہیے وہ مون ہے یہی اس دیش کی سب سے بڑی سمجھچہ ہے اور اس مون کو توڑنے کے لیے سجن شکتی کے مون کو توڑنے کے لیے یہ بنداز بول لائیا ہے سوامی ویوے کانند کہتے ہیں میں بہت بار بتا چکا ہوں لیکن یہ برحمہ واقعے جیسا ہندوستان نے کئی سالوں تک عجبانہ چاہیے اس لئے پھر بتاتا ہوں سوامی ویوے کانند کہتے ہیں مجھے درجنوں کا اتنا ڈر نہیں جتنا سجنوں کی نشکریتہ سے ہے یہ جو چوب بیٹنے والا سجن ہے جو نام کیسے لے رہے کہتا ہے یہ ہندوستان کی سب سے بڑی بیماری ہے نام لیجے نا کیا ہوگا ایک وقتی کئی وقتی ناراض ہوں گے دکھی ہوں گے آپ کے جیادہ سے جیادہ آپ کے دشمن ہوں گے اتنا ہی نا لیکن ان کا سچ دنیا کے سامنے جائے گا اگلے کولر جہن بولیے جہن تریجی میں سنتوش کمار حاولہ سے بولنا ہوں پچھن منگل سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سارے سماج وادیوں سے ملہم سنگھ کے وادجم سے یہ کیسا سماج واد ہے ابھی بیٹھ کر ایک ساتھ سارے سماج وادیوں نے بھاجپا کے ورد ایک میٹنگ کیا تھا کہ سامپردائجتہ سے لڑنے کے لیے ہم سماج وادی لویہ کے چیلے جو ہے ہم بھاجپا کے رت کو روکیں گے یہ کیسا سماج واد ہے میں دو پرسن اٹھانا چاہتا ہوں آپ کے نیوز چینل کے مادجم سے مائیواتی کے پت چینوں پہ یہ چلنا ہے ملہم شنگ مائیواتی نے اپنے جنم دن کو جس بڑے آدھار پہ منایا اس سے انہوں نے ان کا پورا ان کا موٹو تھا بلیک منی کو وائٹ کرنے کا اور تمام پیسے انہوں نے اکٹھے کیے جنم دن کے مادجم سے اور ملہم سنگ یادو چین سے ستہ بے کابیج ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے دیر سارے بلیک منی اکٹھے کر چکے ہیں اور یہ طریقہ تھا ان کو بلیک منی کو وائٹ کرنے کا دوسرا پرسنی ہے کہ آجم کھان آجم کھان سے جب یہ اسی جنم دن کے افسر پر لوگوں نے جب پوشا پرکاروں نے کہ بھئیہ یہ پیسے کہاں سے آئے انہوں نے کہا کہ تالیبان سے لیا داؤد ابراہیم سے لیا اور کئی آتنگوادی سنگٹھنوں کا نام انہوں نے گلویا آپ یہ بتائیے کہ اس دیس میں بولنے کے ادھکار کی اتنی سوزنترتہ ہے کیا کہ آپ دیس کا مان مردن کرتے رہیں اور جنتا کھڑی دیکھتی رہے جنتا چکچا دیکھ رہی ہے کہ آتنگوادیوں کا نام لے کر کے ایک منتری جو ہے جو کی دوسرے درجے کا منتری ہے اسر قدیس میں وہ مان مردن کر رہا ہے سمجھے راشت کا مان مردن کر رہا ہے آپ دیس کا جنم ملائم سنگھ کا جنم دن منا رہے ہو یا راشت کا مرم دن منا رہے ہو سر مانی چاہیے بلکل دنیواز اور آپ ان کا ان کو ان کی بہشا میں کہے تو آپ ان کی توہین کر رہے وہ تو وہ ایک نمبر کے ہے وہ اگر دو نمبر کہی سے شروع ہوتا ہے تو آخیلیش سے شروع ہوتا ہے اس لئے آپ ایسا مت کہیں کہ دو نمبر کے ہے اگلے قدر جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو آس بھائی گورکپور سے بولا ہاں ملائم سنگھ سمجھ بھائی ہے یہ صرف ایک پریوار کی پارٹی ہے صرف اپنے پریوار کا بھلا کرے گا اور مہاواتی جو ہے صرف ایک جنب پارٹی ہے وہ کسی کا بھلا کرنے نہیں وہ دلیت نہیں دولت کی بیٹی ہے اور دونے سے کوئی پردوس کا بھلا ہو نہیں سب جنب آخر ساماج جیوان میں جینے والے لوگوں کو ایسا بھائی رکھ چاہیے کی آروں کو آدرش ملے آخر پوری راج نیتک جماعت کی دائی تو ہے کہ ان کے بھائی سے راج نیتاؤ کے پرتی راج نیتک دلو کے پرتی اور پورے جماعت کے پرتی اچھا سندیج جائے جب پچھلے طریقہ نہیں ہو سکتا لیکن اس دیش کے تمام راج نیتاؤ کو خاص کر راج نیتاؤ کے چاٹو کاروں کو یہ راشتری کارکم ہو جاتا ہے ان کے لئے چھبیت جنوری پندرہ آگست سے بڑا تیوہر ہوتا ہے ان کے نیتا کا جنم دن کیونکہ اس دن ان کی چاٹو کاری گئی تھی وہاں تک تمام چیزیں ہوتی ہے بڑے بڑے پچھتر کلو کے کے پچھتر کلو کی ملتیوں سے لے پچھتر فیٹ کے کارٹون سے لے کیا چیزیں نہیں ہوتی کیا ہندوستان اس پرکار کے جنم دن افورٹ کر سکتا ہے کیا ہندوستان میں اس پرکار کا پردرشن کسی نے کرنا چاہیے جس دیش میں ایک ادیوک پتی ایک نمبر سے کمائے پیسے سے مہنگا گھر بناتا ہے تو اس کی نندہ ہوتی ہے وہاں پر ساماج جیون میں جینے والی لوگ اگر اس پرکار سے جنم دن منائیں گے جس کے پیسے کا حساب بھی نہیں دے سکتے تو پھر راج نیتی کی طرف اچھا درشتی کون سے دیکھا جائے ایسے کہنے کا عدی 75 لاکھ نہیں جیدہ سو رہے دیش کے آنوپاد کا ایوریج بھی نکال لیں گے تو بھی اتر پیسے میں جیدہ سو رہے اور اور کیون پیسے آنوپاد نکال لیں گے تو بھی سنگیہ بنا رہے جنم دن بنا رہے کئی لوگ مر رہے مر رہے ملائم سنگھ آدو جی کو کھل اپنا کی کرنے پڑے ہیں بس انیواد اس کی نے وشواس کٹا ہے اس کی نے لوگوں کا راج نیتی جماعت کے پرتی بھروسہ کٹا ہے اس کی پر چلے شوری نے سماج وات کے واسطہ کو کھول کر دکھایا ہے اور سماج وات نہیں اس وات کو دنیا میں کیا نام دیا جائے کیونکہ شاہدی دنیا کے کسی دیش میں راج نیتہ اس پرکایل سے کرتے ہوں گے لیکن ہندوستان میں ہو رہا ہے اور ہندوستان کے سب سے بڑے لیکن سب سے گریب راج میں ہو رہا ہے جہن بولیے ہاں ہلو کیا کہنا ہے آپ ہلو ہاں بولیے سب سے آپ کار کرم لگ رہا ہے تو بہت تو بڑی ہے مگر سب سے آپ ایک کام ہے جب تک ہم کار کرم بتائیں گے میں کل گھوشت کر دیا اس ویشے پر زیادہ کولر بات نہ کرے کیونکہ روز روز اس مددے پر نہیں جائیں آج مولا ایم سن کا ویشے رہے ویشے کو جب تک کار ویشے سمیے میں نہیں ہوتی تب تک ہم نے ہولڈ کی آئے اگر وہ نہیں ہوئی تو پھر آئیں گے اور اس دن تک چلائیں گے چنت مت کریں آج ملائم سنگھ جہن میرا لگا آج کوئی جیت ہی نہیں سکتا اور دوسرا سماج گا دیو گا ایک آنطرق جلن کیسے پیدا پھر جن کے ان نرین رمودی صاحب نے ٹویٹ کر گئے پانی پھر دیا کو بہت بہت بدھائی دی وہ بات ان پر حجم نہیں ہوگی جلن دوسرا دیش تھا میرا یہ ہلا میرے پاس ایک پترکار نے انتر بدیش کے فون کیا جب میں نے tweet پہ ڈالا کہ مولائم سنگھ کا کارکم کرنے جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ مولائم سنگھ پارٹی کو ایک ایوی کمپنی جا کر ملی اس ایوی کمپنی نے کہا کہ موڈی پورا کام دیا گیا بگی کی نیوز پوزیٹیو بنانی تھی نیگیٹیو چلی گئی تمام چیزیں پوزیٹیو بنانی تھی نیگیٹیو چلی گئی ناشنے والے وہاں تک پہنچے نہیں تو وہاں کے دوسرے لوگوں کو دوسرے ڈریس پہنا کے اتارا گیا کہنے کا مطلب یہ ہے نہیں ہندوستان کے نہیں دنیا کے کسی بھی وقتی کو اپنا جنم دین منانے پہ عدی مکھے منتر کے بیتا آگر ہے تو اس کو بھی عدی ہے لیکن کیا جنم دین کیا سیلیبرشن آپ کے راج کے دیش کے واسطہ اسے تالمیل کھاتا ہے یا اس پہ اتنا زیادہ انتر ہے کہ لوگوں کو آپ پتی لینے کا عدھ دیتا ہے تو اس پر بولنے کا عدھ بھی دیتا ہے اگلے جہن جہن بولیے جی میں لکھنو سے بول رہا ہوں امبو جنگم بول رہا ہوں میں لکھنو سے سر میں آز سکتے پہلے تو آپ سے سدرسن اس کو دھنیوات دینا چاہتا ہوں تو آپ بڑے ایسا ہے جو ہمارے دیس کے لیے ہماری سنسکرٹی کے لیے بول رہا ہے اس کے لیے میں آپ لوگوں بہت 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 دھنیوات دینا چاہتا ہوں اور سر میں یہاں پہ یوپی سے لکھنو سے ہوں چوکی سر یہ جب سے سماجوادی پالتے کی سرکار بنی ہے تین تعلق ہیں یوپی میں کوئی بھی کیول اور کیول مسجدوں کے لیے پیسہ دیا جا رہا ہے اور وہاں پہ اگر سی بی آئی یا سرکار آکھے چھاپی مارے تو بہت سی سنکھیں ان کو حتیار بھی مل جائیں گے بہت سنکھیں ان کو آتنگوادی بھی یہاں پکڑے جائیں گے ایک بھی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملہم سنکھ بیٹے کے طور پر جب انہوں نے ستہ سنبھالی تب آخیلیش کے بارے میں لوگوں کو بڑے ہوپ تھے ہمیں بھی ایسا لگا کہ کوئی یوہ بیٹھا ہوا ہے سوشکشی تھے اور بڑی اچھے پڑھائی کی ہوئی ہے لگ رہا ہے کہ کچھ کرنے کی ہمت بھی پرپورمنس کرنے میں زیادہ لوگوں کو خوش کرنا پڑتا ہم زیادہ پرپورمنس نہیں کر پاتے لیکن آخیلیش سنگھ کے پاس نمبر تھے پورا مجوریٹی تھی اس کے بہوجود انہوں نے لوگوں کو سکتی سے پیش آنے کے بجائے لوگوں کو خوش کرنا چوکلیٹ دینے پہ زیادہ بھروسہ کیا اور یہی کارن ہے کہ اب دوبارہ آنے کی سمبھاؤنہ نہیں دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر دوبارہ اسی چیز کو آگے بڑھانے کا کام داری کیا مجھے میں دیش کے کسی بھی راج نیتوں کا حوان کرتا ہوں کہ آپ لوگ بدلتے بھارت کو نہیں سمجھ بھاگے سے ایسا نہیں ہو رہا ہے اگلے کالر چوان جی میں دیراج بول رہا ہوں نی یوک سے ہاں جی میں انڈیا سے وہاں اتر پردیس سے ہی ہوں اور میں نے اپنا بچپن وہاں اتر پردیس میں بتایا ہوا ہے تو جو میں نے دیکھا ہے وہاں پر مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان راج نیتک پارٹیوں کو صرف اپنا سیدھا کرنا ہے انہیں اپنے بڑے نیتاؤں کا جنم دن بنانا ہے انہیں بڑی بڑے فنکشن کرنا ہے میں جتنے بار انڈیا وزیٹ کرتا ہوں اتر بزیس جیسے راج سے ہوں جہاں پر نہ راستہ ہے ایک وہاں پہ جاتی ہے مسہر جاتی جو میرے گاؤ میں ہے ان لوگ بیچارے ایسی جیون جی رہے ہیں کہ آج بھی چھوہ جو ہوتا اس کو مار کے کھاتے ہیں یہ نیتاؤں کو 75 فٹ لمبا جن دن کا کیک کٹنا ہے لیکن جنتا کے پاس 75 فٹ کپڑا ہو یا پھر بلکل جس راج کے مرنے والے کئی شہو کو 7.5 فٹ کا کپڑا نہیں ملتا اس راج کو نیتا جی جس کو کہا جاتا ہے سب سے بڑا نیتا کہا جاتا ہے سب سے بزرگ نیتا کہا جاتا ہے سب سے جادہ بار مکھے منتری رہا ویقتی کے جنم دن پر 75 70 فٹ لمبا کے اور وہاں پر مرنے والے گریبوں کے شریر پر 7.5 فٹ کا کپڑا یا کپن نہیں یہ واسطہ ہے اور اس لئے یہ سماج واد نہیں ہے یہ کیا ہے اس کا definition تے کرنا پڑے گا اس کی ویاقی کرنی پڑے گی اس کا نامک کرن کرنا پڑے گا اور اس کا پر کرنا پڑے گا کیونکہ وہ کرے بگر واسطہ سامنے نہیں آئے ہم دکھاتے ہیں اتر پر دیش کی گریبی کی کی ستیتی دیکھیں آج بھارت 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 سب سے بڑی چنوٹی بن کر کھڑی ہے اگر بات کریں دیش میں گریبی کے گراف کی تو نیتا جی کے شتر اتر پر دیش میں گریبی کا آکڑا سب سے چھت رہنے پر لیکن نیتا جی کو ان سب سے کیا فرق پڑت ہے اس وقت یوپی کی گریب جنتا کی آواز سیفائی کی رنگین راتوں کے شور میں دب کر رہ گئی اور اب گریبی اور مخی جی کے بھی 75 فٹ لمبے کی دیوار کھڑی ہو گئی لیکن ایک سوال ہے اتر بدیش کے کیول گریبی پہ گریبی پہ میں اگر بولو تو ایک گھنٹے کا کارکم کم ہے سیوکت راش نے پچھلے دنوں اتر بدیش کے گریبی کی ویاکھ کی تھی اس سے پورے ہندوستانیوں کا سر جھکتا ہے کیوں کیونکہ ہمارے دیش کا سب سے بڑا راج اس قدر گریب ہے اور گریب کیبل آرکھ درستی کون سے نہیں ہے تو وہاں کے راج نیتی لوگوں کا دیوالہ نکلا ہوا ہے کیونکہ ان کے سوچ میں اس گریبی کے لئے کوئی اپائے نہیں ہے جہن سوچ بھیکا سیادہ بول ہاں ہاں جی تو میں یہ کہنا جو ایمان بیری کی بات کرنا تو اس آدمی تا گلت بات ہے سو تا تر بھرت سو بھرد جی چلیے دنواد دیش کے راجنیتاؤں نے یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ ان کے بارے میں آخر ایسا کیوں بولتے ہیں بولنے کا عدیقار نہیں چھن سکتے کیونکہ آپ کے قریہ کلاپ لوگوں کو وشواس نرمان کرنے لائق ہونے چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو دیش کی جنتہ کو بولنے کا عدیقار ہے اگلے کلو جہن جہن بولیے بولی اکبال بھائی ہمیں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کہ جب یہ نیتا جی جب الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اس وقت اپنی سمپتی بتاتے سرکار کو تو اس سمپتی کے اندر کیا الیکشن کمیشنر کی اپنے آگے نہیں کھلتی ہے کہ اب یہ جنم دن پہ اتنا خرچہ کرا یوپی کے چالیس پرسنٹ لوگ ہندوستان کے اندر نوگری کرتے ہیں اگر یہی پیشہ ان گریبوں کو دیا ہوتا اور یہ آدم کان جی کو بولتا ہوں کہ تم نے جو پال رکھے اپنے امام بخاری جیسے لوگ یہ تمہارے ہی لوگ ہیں اور یہ ٹوپی ہوتے ہیں اور گریبوں کی ٹوپی اور تھالی میں سے روٹی لے کے اور یہ اپنا جنم دن مناتے ہیں یہ ایسے لوگوں کو تو اور یہ بولتا ہے آج انہوں نے بیان دیا سر اپنے ٹی وی پہ دیکھا میں نے سماتر میں دیکھا آج انہوں نے بیان دیا مرائم جی نے کہ بھئی سفائی سفائی ہے بھیان جو ہمارے مودی جی نے چلایا ہے بولی یہ نہیں گریبی اٹھاؤ اپنے آپ سفائی سوچالائی بن جائے گا تو پہلے کیسے سوچالائی بنے گا دیکھیں آج کا خرض اتنا ہے پورے یو پی کے اندر ہر گریب پہ گھر میں سوچالائی بنے اتنا انہوں نے خرض کیا ہے سر کیونکہ ہندوستان کی سرکار کی آنکھ نہیں گلتی سر کیا یہ الیکشن کمیشنر کچھ ایکشن نہیں لے سکتا سر اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں آپ بھی کال کر سکتے ہیں جہن بولی ہے بولی ہے ملائم سنگھ کا اور مائے ہوتی کا نتیش کمار کا لالو پرساد کا یہی سب کا دکھاتے ہیں بلکل دکھائیں گے نا بتائیے کیا مددہ دکھانا ہے بھائی جب مددہ آئے گا تو سب کے بارے میں بولیں گے جس کا غلط ہوگا اس کا غلط بولیں گے جس کا اچھا ہے اس کا اچھا بولیں گے آج میں نے فیس بک پر ڈالا ہے مجھے کئی لوگوں نے کہا کہا کیا آپ کے بول مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں تو میں نے اس پر ڈالا ہے فیس بک پر کہ میں نے اگر آپ کو کہنا ہے میں کسی کا دھرم دیکھ کے کارکم نہیں کرتا کسی کی پارٹی دیکھ کے کارکم نہیں کرتا دیش کے ہیت میں سماج کے ہیت میں یا اہیت میں کون ہے یہ دیکھ کے کام کرتا ہوں پھر میں نے نام بتا ہے کہ میں نے اکبر الدین اویسی کے خلاف کارکم کیا امام بخاری کے خلاف کارکم کیا اور زاکر نائک کے خلاف کارکم کیا تین مسلم بڑے نام ہو سکتے جن کے خلاف کارکم کیا چھوٹے موٹے چار پاس ہو سکتے لیکن ہندو نام اگر نکالیں گے تو کلماری کے خلاف کائرکم کیا اے راجہ کے خلاف کائرکم کیا شلہ دکشت کے خلاف کائرکم کیا ایسے کتنی لمبی اگر میں لیش نکالوں للیت موڈی کے خلاف کائرکم کیا جو آپ کا ایپی ایل کے خلاف سب سے بڑا کیمپین اگر شروع سے پہلے دن سے کسی نے چلایا تھا تو ہم نے چلایا تھا یہ تو شیکڑوں نام آ سکتے تو کیا یہ ہندو مسلم والا بیلنس ہے اگر وہ ایسے کہے تو پھر میں لوگ سنکیا کے آنوپات میں بھی کارکم نہیں چلا تھا کسی کے خلاف لیکن یہ دھرم دیکھ کر کارکم نہیں چلایا جاتا یہ پارٹی دیکھ کر کارکم نہیں چلایا جاتا اس پرکار کا جنمدین ملائم سنگھ نہیں بھارت کے کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی ویقتی یا دھرم اکشتر کا ویقتی یا ساماج اکشتر کا ویقتی منائے تو اس کے خلاف بولنے کے لیے سورج چاوان کے چوبیس گھنٹے ساتوں دن کھڑا ہے ہمارے پاتھ جیسے ہی آئی سے ویشے آتے ہیں ہم یہ چیزیں کرتے آئے اگلے کولو جہن بولیے ملائم سنگھ جو بارٹی مانا رہے ہیں یہ سونیا گاندھی اور یہ کانگریس پارٹی کی دین ہے نہیں تو آج برزے نہیں ملتا تھا اور یہ کلین چٹ کبھی ختم ہوگی جو کورٹ ہے وہ سب نتاو کو ہی کلین چٹ ہم نتا دیتا ہے آپ کا چینل ہے جو انتوں کے بارے میں دکھاتا ہے اگر پوری میڈیاں ایسے چت پتہ دکھائی رہتی تھی تو آج یہ ملائم سنگھ کا بردے نہیں بنتا تھا جیسے امام بخاری کہاں کوئی نماز اداز میں نہیں ہے اور یہ جو سیکلر کیلے ہیں نتاؤں میں ان کے وجہ سے یہ دیش کا ستیاں ناف ہو رہا ہے ہم یہاں پر رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے برکے دیں برکے بعد پھر آئیں گے بنداز بول چاہیں برکے بعد آپ کا ایک بار پھر سے سواکت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول اور بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے ہیں کیا یہ سماجواد ہے سماجواد کیا ہے اور واسطوں میں سماجواد کیا اسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ہم جب ملائم سنگھ کا پہلے آپ کو پورا جیون پریچے کہے یا آپ تک کا پرواز کیا کہے دکھاتے ہیں اتر پردیش کی سیاست میں نیتا جی کے نام سے پرسید ملائم سنگھ یادو کی آج یوپی میں ٹوٹی بولتے ہیں یادو پنیوار سے اُلجنے سے پہل کوئی سو بار سوچتا ہے جی آج سوبے کے مکھیا اور سماجوادی پارٹی کے سپریم ملائم سنگھ کی تین پیڑھی راجنیتی میں یا یوں کہہ لیجئے کہ پورا سماجواد ایک ہی پریبار میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے ملائم سنگھ نے ایک بار نہیں تین تین بار یوپی کی ستہ کی کمان سنبھالی ہے اتنا ہی نہیں وہ کیندر میں رکشا منتری رہ چکے ہیں ان کی پارٹی نے نوویں بار ان کو سماجوادی پارٹی کا ادھیاکش چنا ہے اگلے تین سال تک وہ پارٹی کے ادھیاکش پد پر بنے رہیں گے اب آپ کو روبرو کراتے ہیں راجنیتی میں گہری پیٹ رکھنے والے سپا سپریموں ملائم سنگھ کے بچپنسی ملائم سنگھ یادو کا جد 22 نومبر 1949 کو اٹاوہ زلے کے سیفائی گاؤں مورتی دیو اور سگھر سنگھ کے کسان پریبار میں ہوا تھا ملائم سنگھ اپنے پانچ بھائی بہنوں میں دوسرے نمبر کے ہیں پتہ انہیں پہلوان بنانا چاہتے تھی لیکن پہلوانی میں اپنے راجنیتی گروہ نتھو سنگھ کو مین پوری میں آئیو جیتے کشتی پرتیوگیتہ میں کمال دکھانے کے بعد انہوں نے نتھو سنگھ کے بیدھان سبا چھتے جسونت نگس سے اپنا راجنیتی سفر شروع کیا راجنیتی میں آنے سے پہلے ملائم سنگھ آگرہ وشو ویدھیالے سے ایم میں اور جین انٹر کالیج کرحل سے بیٹی کرنے کے بعد کچھ دنوں تک انٹر کالیج میں ٹیچر کے طور پر چھاتروں سے جڑے بھی رہے ہیں ملائم سنگھ کی راجنیتی سفر کی بات کریں تو سماجوادی نیتا رام منو حرلوہیہ کے سمپرک میں آنے کے بعد ساٹھ کے دشک میں ملائم سنگھ پہلی بار 1967 میں سنیوکت سوشلسٹ پارٹی کے ٹکٹ پر جسونت نگر ویدھان سبا چھتر سے ویدھائیت چنے گئے اور یہی سے اس پٹک تھا کی نیو پڑی جس میں سیفائی گاؤں کے ایک چھوٹے سے پریوار کی دیش کا سب سے بڑا سیاسی پریوار بننے کی سفر کی شروعات ہو اس وقت تک پریوار کا کوئی صدس سے راجنیتی میں نہیں تھا رام سنگھ یاداؤں آج بھی سیفائی کھیتی سنبھالتے ہیں چو سٹھ ورشیہ راجپال سنگھ یاداؤں اٹاوا ویئر ہاؤس میں نوکری کرتے تھے اور اب ریٹائر ہو چکے ہیں ملائم سنگھ کے پانچ بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے بھائی شیوپال سنگھ یاداؤں نے ہی سکریہ روپ سے راجنیتی میں پرویش کیا ستر کے دشک میں ملائم سنگھ کے لیے چمبل کے بیہرزیو اٹاوا کا راہ آسان نہیں تھا دھیرے دھیرے ان کے ویرودیوں کی بھی سنکھیا بڑھنے لگی کئی بار ملائم سنگھ پر حملے بھی ہوئے لیکن وہ ہر بار بچ نکلے یوپی کی راجنیتی میں ایک نیا ایتحاس جو لکھنا تھا اس کے بعد شیوپال سنگھ یاداؤں اور چچیرے بھائی رام گوپال یاداؤں ملائم سنگھ کے ساتھ آئے اور شیوپال سنگھ یاداؤں نے ملائم سنگھ یاداؤں کی سرکشہ کی ذمہ داری اٹھا لی انیس سو اٹھاسی میں رام گوپال اور شیوپال سنگھ ایک ساتھ راجنیتی میں خدم رکھا انیس سو بیانبے میں رام گوپال راجی صبح کے لیے نیروہ چیت ہوئے تو شیوپال پہلی بار انیس سو اچھے آنبے میں جسون تنگر سے جیت کر ویدھان صبح پہنچے انیس سو بیانبے میں ملائم سنگھ یاداؤں نے سماجبادی پارٹی بنائے یہ تین وار لگا تھا انیس سو نواسی سے انیس سو اکیانبے انیس سو تیرانبے سے انیس سو پنچانبے اور دوہزار تین سے دوہزار سات اتھر پردیش کے مکہ منتری رہے سہکاریتا کے آڑ میں راجنیتی جی شیوپال سنگھ ہی نے 48 ورشیہ ان کی پتنی سرلا یاداؤں اور ان کے ویٹے انکر نے سہکاریتا کے ذریعے ہی راجنیتی میں پرویش کیا 1977 میں رام نریش یاداؤ کی اگوائی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی اس سرکار میں پہلی بار مولایم سنگھ کو ستہ سکھ ملا اور وہ سہکاریتا منتری بنی وہی سے سہکاریتا اندولن کی شروعات ہوئی اور مولایم سنگھ نے سہکاریتا کو نوکر شاہی کی چنگل سے نکال کر جنتہ سے جوڑا سرلا سیاست میں پاؤں رکھنے والی مولایم سنگھ کے خاندان کی پہلی اور اکلوتی مہیلہ نہیں تھی اس کے بعد سوبے کے مکہ منتری اکلیش یاداؤ کی 34 ورشی اپتنی ڈیمپل یاداؤ نے بھی 2009 میں فیروز آباد سے چناؤ لڑا فیروز آباد سے چناؤ لڑا لیکن کانگریس امی دوار اور کبھی مولایم سنگھ کے قریبی رہے ابھی نیتہ راج ببور سے ہار گئے یہ زکم اکلیش کے سی ایم بننے کے بعد بھرا جب کنوچ کا سیجھ کھالی ہوا اور وہاں سے ڈیمپل یاداؤ نربی روز چنکر سنسد پہنچی آج مولایم سنگھ کے پریوار سے کل تیرہ لوگ راج نیتی میں رام منوہر لوہیہ پریوارباد کے سخت خلاف تھے لیکن آج ایسی استطیق ہے کہ لوہیہ کا سماجوا سوبے کے مکھیا مولایم سنگھ کے پریوارباد کی چادر میں سمٹ کر رہ گیا ہے یہ وہی مولایم سنگھ ہے جو کبھی ونفواد کی خلافت کرتے تھے لیکن آج خود ونفواد کی مایا جال میں جکڑ گئے ہیں مولایم کے ونشد ہی پوسٹروں پر دیکھتے ہیں واہرے سماجوار بیرو ریپورٹ سودرشنیوز کلر کے پاس چلتے ہیں جہن ہیلو سر میں روکی بولنا ہو دالگولا ویسٹ پنگول سے ہاں بولیے ہاں سر میں کہہ رہا ہوں یہ جو دو کروڑ روپیا ان لوگوں نے اپنے بڑڑے پر سیلیویٹ کر رہے ہیں دو کروڑوں سے دو سور لوگ لگپتی بن سکتے ہیں بلکل 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 سر آپ لوگ نے ان کو ٹوپی پہنا کر کیوں دکھایا سر یہ مسلموں کے لیے بھی اپمانے آپ کسی کو ٹوپی پہنا کر آپ نیشنل ٹیلی بجن پر دکھا رہے ہو آرے یہ چیت کو کوئی ہم نے کسی ادیش کے ساتھ نہیں کیا یہ تو مولایم سنگھ کا پسندیدہ پہرہ ہوگا یہ نیٹ سے اتاری ہوئی فوٹو ہے چلیے شاید سمپرک توڑ گیا آگلے کو در کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے ہاں کیا کہنا ہے آپ کو جی میں پھر ملا چلت ایک یہ سرکار جو آپ کی پہلے چلتئیں ہے یہ سرکار جو کی بھی ہے ہمارچہ پارڈی ہمارچہ لیے چیاب رہے ہیں اپنے جرم دل بنا رہے ہیں ہمارچہ پر ن Below ہیں اور آدم خان صاحب اس مح beam کو دے گیا MIT سوچیںGu ہمارچہ ح collecting پہلے ہیں اور آپ نے مسلم ہمارچہ خوالہ بلکل دنے والد ابھی کسی کولر نے کہا کہ دو کروڑ کا خرچہ ہوا شاید آپ جانتے نہیں دو کروڑ آکڑا تو بہت چھوٹا ہے کیونکہ یہ جتنا پورا جمع اوڑا کیا گیا تھا سپیشل چارچار پاس پاس فلائٹ ہے دگائی گئی تھی لوگوں کو لانے لے جانے کے لیے اور ایسے گرامین شیطر میں کائرکم تھا کہ جہاں پہنچنے والے لوگ ہیلکاپٹر ہوا ہی جہاں اور اتنے بڑے بڑے پرکار کے لوگ تھے اور پھر باقی راجے میں جس پرکار سے منایا گیا اس کو دیکھتے ہوئے شاید دو سو کروڑ کا آکڑا بھی چھوٹا اس کا مطلب تو دو لاکھ لوگ لخپتی ہو جاتے ہیں اس آپ کا کہنا ہوگا جیسے کولر نے کہا تھا آکڑا کتنا ہے اس پر بیواد ہو سکتا ہے لیکن طریقہ غلط ہے یا صحیح ہے اس پر تو کوئی بیواد نہیں ہو سکتا کیونکہ طریقہ غلط ہے یہ تو سماج وادی بھی ماننے کو تیار ہے اگلے کولو جہن بولیے سر نمشکار میں اتر پردیش سے منوج بول رہا ہوں بولیے منوجی جی سر آپ جو کارکرم دکھا رہے ہیں بہت بڑیاں دکھا رہے ہیں اور جاتر یہ مسلمانوں کے اوپر دیا جاتا ہے تو وہ بہت بڑیاں دکھایا جاتا ہے نہیں نہیں ایسا کیوں کہتے یہ آروپ غلط ہے نہیں آروپ غلط نہیں ہے سر پر پھر بھی ایک کہیں نہ کہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ اور آج جیسے جو آپ نے کارکرم لیا ہوا ہے یہ ملائم سنگھ یہ ملائم سنگھ تو ہندو ہے ملائم سنگھ مسلمان کیوں کہہ رہے آپ آپ نے اس پر ٹوپی ڈلوائی ہوئی ہے مسلمان کی پر پھر بھی جو آپ کارکرم دکھا رہے ہیں بہت بڑیاں کارکرم ہے یہ نانیواد چلیس وشے پہ میں جارہا ہمارا جاتی دھرم بھاشا پرانت یہ کوئی دیکھنے کا نظریہ پترکار کا نہیں ہونا چاہیے ایسے نظریہ کے میں خلاف ہوں ہمارا نظریہ کیول راشت سروپرتم ہونا چاہیے اور صدرشن کا سلوگن تو ہے کیول چینل نہیں دیش نمبر ایک بنانا ہے تو ہم یہ چیزیں دیکھیں بگر کیونکہ ایسے درگونوں میں نہیں آٹکیں گے لیکن ست کے لیے کسی کے بھی کی خلاف بولنے کے لیے کبھی بھی تیار ہیں اگلے کھولا جہن ہلو سر جی بولیا ہلو ہاں آپ لہے میں جھوڑ چکے ہیں ہلو جہن سر جہن 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 سر ہاں ہاں نہیں کہنا ہے کہ سر جی کے بادے میں دو کرنڈ روپے خرچہ ہوا ہے اور اس میں ایک عورت کا ڈیٹ بھی ہو گیا تو سر میرا یہ ہی کہنا ہے کہ مطلب یہ کیا ہے ان کا سیلیبریشن کرنے کا طریقہ یا دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ایک نیا فیشن ہے ہم شاید فیشن کے بارے میں ضرور بات کی جا سکتے ہیں اور آپ اتی تو فیشن کو ہی ہے جنم دین بنانے کو نہیں ہے جنم دین پر دو ہزار کروڑ کے دو سو کروڑ کے بجائے اگر دو ہزار کروڑ بھی خرچہ کیا جاتا تو بھی وہ ماننے تھا اگر وہ پیسہ کیول ایسی شوشو باجی میں لندن سے بگی لانے میں یا کیول دکھاوا یا ہوا کرنے میں لگانے کے بجائے ملائم سنگھ کے جنم دین پر لام آدمی کو اس کا فائدہ ہوتا جس پرکار سے اس راجع کے عارتک سیتی ہے جس پرکار سے وہاں سکا ساماجک سدار خراب ہو چکا ہے ایسے میں وہ پیسہ اگر ایسے کاموں میں لگتا تو دو ہزار کروڑ بھی لگائے جائے تو اتنے بڑے راجع کے کسی وقتی کو کوئی بھی اپتی نہیں ہوگی اگلے کورا جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کا آپ لائے میں جڑ چکے ہیں بولیے بلکل بلکل دھنے بات چاہید آپ جنم دین منائے تو ہمیں کوئی اپتی نہیں آپ اس سے زیادہ خرچ کری ہے لیکن کوئی اپنے آپ کو ساماجک نیتا کہنے والا وقتی راجع نیتک شیطر کا وقتی میں پھر کہتا ہوں کہ ملائم سنگھ کے راجع نیتک ایمیج یا سائز کے بارے میں کوئی پرولم نہیں ہے کیونکہ وہ اتنے بار مکھے مندرے رہ چکے اتنی بڑی پارٹی ہے جس پارٹی کے سب سے زیادہ ویدھائک چن کر آئے ہے ان کا بیٹا ان کا پریوار ایک ہستی ہے ایسے ساماجک جیون کے وقتی کو اپنی کوئی بھی حرکت ساماج کے ستیتی سے ویپریج جا کر کرنے کا عدی کار نہیں یہ آپ اتتی ہے ملائم سنگھ سے آپ اتتی ہونے کا کوئی کارن نہیں ہم جلا کچھ بائٹ آپ کو دکھاتے خود ملائم سنگھ کی بائٹ دکھاتا ہے ڈینڈردے منور لویا اور جنشور مشرا کی آنیای ہونے والے لوگ کہلانے والے لوگ یدی اپنے آپ سکو سکانہ دھنے بار آپ نے تھی رات رکھ ہمارے سمار میں آگ کھڑے رہے اور اسے کے دوارہ آج کریں گے پتا کہ بہت بہت دھنے بار کچھ اور پرتیقریہ بھی راج نہیں دکھائی ہے جنڈرلی ہم منداز میں ایسی پرتیقریہ نہیں دکھاتے لیکن درہ ایک سکوینس میں آپ کو ساری چیزیں سمجھنی چاہیے درہ واجپاہی جو بھاجپا کے اترپدیش کے عادت دیکھ سے وہ کیا کہتے دیکھیں آچار نریندر دیو رامنور لویا اور جنشور مشرا کی آنیای ہونے والے لوگ کہلانے والے لوگ یدی اپنے جنم دن کو اس روپ میں منائیں گے تو شاید ان کی آتمہ اس کو کسٹ پائی گی آدھانی نریندر مہدی جی کو پانی پی کر کوسنے والے لوگ اب یہ انتر دیکھ لیں کہ نریندر مہدی جی نے کشمیر کے بار پیڑتوں کے بیچ میں اپنا جنم دن منایا اور بھارت ماتا کی سیما پر رکشہ کرنے والے سیاچن کے سینکوں کے ساتھ اپنا جنم دن منایا اور یہ رامپور میں جنم دن منا رہے ہیں یہ سماجبادی آندولن کے اگوا کا جنم دن اس روپ میں ہے یہ کسٹ کا بھی شائع ہے اب کانگریس والے نے کیا کہا وہ بھی دیکھ لیجئے لیکن جس طرح برت ڈے منایا گیا اس طرح برت ڈے بھی نہیں منانا چاہیے ملائم سنگھ جی کا برت ڈے ہے ہماری بہت نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں ان کی بہت لمبی عمر ہو دیش کی سیوا کریں لیکن جس طریقے سے برت ڈے منایا ہے وہ در بھاگ کے پاؤں ہیں کالر کے پاس چلتے ہیں جہند سریج جی جہند سریج جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا جب بنایا گیا تھا تب جوانال نیرو اور پٹیل صاحب اور عبدال صاحب نے کبھی زندگی میں بھی ایسا نہیں سوچا ہوگا کہ ایسا ملک بنایا جائے گا جہاں دھرم جات اور کئی طریقوں پر لڑائی ہوتی ہے اور ملائم سنگھ یادب کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ گریبوں کے گریبوں کے لیے دو کروٹوں پر لگاتا تو بہت زیادہ اچھا ہوتا کتنے لوگ گریب گریبوں میں مرتے ہیں ان کو یہ دیکھا نہیں جاتا دنگے ہوتے ہیں ان پر کوئی کام نہیں ہوتا دھنے بات بلکل دھنے بات اگلے قدر کے پاس چلتے ہیں آپ بھی کال کر سکتے ہیں جہن بولیا ہاں جی سر میں ہمارچر پدیس سے بول رہا ہوں پرتاب ہاں تو سر اس میں ایک چیز پوچھنی ہے کہ آپ یہ شو دکھا رہے ہیں ہمارچر پدیس کے بارے میں بھی جھکاؤ نا اس میں تھوڑا سا کریں گے کریں گے 24 گھنٹے کے چینل میں بہت کچھ ہم دکھاتے ہیں بنداز میں کچھ لیمیٹیڈ ویشیوں کو لانے کا ہم نے تائی کیا ہے اور انہی ویشیوں کو لے کر آ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے وہاں بھی آئیں گے دیش کا کوئی کونہ نہیں چھوڑیں گے جہاں پر بھی آنے ہو رہا ہے وہاں ضرور آئیں گے اگلے قول جہن بولی ہے یہ سماجوالی پارٹی کے نیتا مولایم شنگی جس پرکار سے جرم دل منایا ہے کروڑوں روپیے جو برباد کی ہے دیش کی جنتہ کے پیسے ہیں اس پرکار سے یہ دیش میں جو راگیتی کر رہے ہیں جو پورو سرکار نے جو کیا وہی روڑیے کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں آئے گی چلی ہم راج نیتک بات نہیں کرنے دیتے وہ تو جو ہوگا ہو دیکھا جائے گا لیکن اس کارکم کا اپیوک ہم راج نیتک پرچار کے لیے نہیں کرتے مولاہم سنگھ کا جنم دن اب اگلے ساتھ اور اچھا منے گا اس کے اگلے ساتھ اور اچھا منے گا یہ بات سمجھنی چاہیے اگلے کالا جہن ہاں ہاں ہم بہت پسند کرتے ہیں لیکن سر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے مولاہم سنگھ یادیو کے جنم دن پر جو آپ نے خرص دکھا ہے وہ مائیواتی کے بھی جنم دن پر دکھائیں اور جو فنڈویز مہاراست کے سی ایم بنے ہیں کرپیا اس پر بھی خرص دکھائیں کسی بھی دل کا آپ ہمارے پاس جانکاری بھیجیے ہمارا فیس بک پر زیادہ تر لوگ ایسی جانکاریاں بھیجتے ہیں جو مدے باقی چینلوں میں نہیں آ سکتے ہو سکتا ہمارا ریپورٹر اس کو کبر نہ کرے کچھ راجوں میں ہمارے پرتی ندی کی سنگیاں کم ہو یا اس سے وہ چھوڑ گئی ہو آپ ہم کو بھیجیے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہمارے فیس بک پر دکھنے والی چیٹ جو آپ نے بھیجی ہے ہم اس کو ضرور اٹھائیں اگلے کھولا جہن ممپور کے نکٹ بریلی ہے میں وہاں سے بول رہا ہوں وہاں پر ایک ربر سیکٹری تھی جو ایسیہ کی سب سے بڑی ربر سیکٹری ہے اس کا ان لوگوں نے پیسہ کھایا یدی وہ ربر سیکٹری آج بھارت میں ہوتی تو بھارت کا کتنا بھکاس ہو چکا ہوتا روتر پردیش دیش کا سب سے سب سے اگرینی راجے بن چکا ہوتا ہمارے پاس سورس کی کوئی کمی نہیں ہے مین پاور کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن مولایم سنگھ اور مائواتی جیسے لوگ پردیش کو بیس پچیس سال سے لوٹ رہے ہیں جنہوں نے دیش کا خاتمہ کر رکھا ہے یدی ایسے لوگ آج دیش میں رہے تو لوہیا کا کوئی اسٹیتو تو رہا نہیں سب لوگوں نے یہاں سے ساری پولیس فورس بلائی گئی سب جگہ سے بھیجے گا یہاں پر تانوستہ کوئی نام نہیں ہے ہر جگہ چوری ڈکیٹی ہو رہی ہے کسی کو کھولیا مار دیا جاتا ہے اس طریقے کا مولایم سنگھ یادل جیسے لوگوں کو ترن تیہاں سے اٹھا دینا چاہی اور دیش پریش ملاش پردیش آسان لگا کے ہمیں کم سے کم کسی بھی نیشنل پارٹی شریف دہنے بات اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں آپ بھی بات کریں سر میں شریجیوشی بول رہا ہوں جلا مجھے فرنگر سے اور جس طرح سے یہ دو کروڑ روپے انہوں نے فوکے ہیں اور میں جانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بدایوں میں جو کیا ہے بدایوں میں ایک آدمی کی موت بھی ہو گئی ہے جب یہ کمبل باتنے کے دوران ایک نورمل سی بھیڑ کو نہیں سمال پائیں گے تو یہ ایک پردیش کو کیا سمال پائیں گے میرا یہ آپ سے پرشن ہے بلکل بلکل دیکھیں کمبل باتنے کی جگہ پر جو بھیڑ میں جو سٹیمپنگ ہوئی یا جس پرکار سے بھگدڑ ہوئی اور کسی کی جان گئی کیوں ہوا کیوں کہ وہاں پر ویوستہ پریاب نہیں ویوستہ کے لئے کیا چاہیے دو چیزیں ویوستہ پن سکل اور پیسہ تو جو جنم دن پر ہو رہا ہے کھرچے میں سے کچھ پیسہ وہاں کے ویوستہ میں لگایا گیا ہوتا تو ایک وقتی کی جان نہیں جاتی ایک گھر کی ماں نہیں جاتی کسی کی بہن نہیں جاتی کسی کی بیٹی نہیں جاتی ایک جان کی کیا قیمت ہے یہ اس گھر کو پوچھئے جس کے گھر سے کوئی جاتا ہے اگلے کول جہن بولیے بولیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ سماج واد نہیں ہے یہ راہو نواز ہے راکسس واد ہے اور ہر جو ہے ہر جوگ کے اندر راکسس پیدا ہوتے تھے ان کے سر پر سینھ دکھائی جاتے ہیں لیکن یہ سینھ نہیں یہ ایسے راکسس پیدا ہوتے ہیں ہر جوگ میں یہ پریشان کرتے لوگوں کے اور ان کے ساتھ جو آدم خان جیسے ہیں وہ جو ہے وہ ماما سکونی جیسے لوگ ہیں جو ان کو برباد کرتے ہیں اندر جی یہ ہر یوگ میں درباگ گئے ہے کہ دیش کے جادہ تر راج نیتیگ دلوں میں یہ ہی شتیتی ہے اگلے کول جہن بولیے جہن نمسکر مہاراستو سے بات کر رہا ہوں میں جلگاو جلا یہ ملائم سنگھ ہے یا پھر آزم خان یا اورنگ جیب ہے یہ چلیے شاید کیا کہا آپ نے سنائی نہیں دیا ٹھیک سے اگلے کار کے پاس چلتے ہیں آپ بھی کول کر سکتے ہیں جہن بات کرو دلی کین سے ہاں بولیے بولیے جناب یہ جو انہوں نے مہم سن جی جی نے توبی پین لکھی ہے جو مسلمان بھائیوں کو جو مجفر نگر میں دنگے ہوئے انہوں نے چلیے لگایا وہ گریب لوگوں کا بھلا ہوتا اور آزم خان جی سے ہم بات کرنا چاہوں گا ان کے بارے ہم بولا چاہوں گا کہ وہ حکومت سمجھتے ہیں مسلمانوں کے اوپر تو وہ انہوں نے چلیے لگایا ہم جانتے ہیں کہ مزفر نگر میں ملائم سکھ گئے نہیں اور شاید کبھی گئے تو کتنے لمبے سمجھ کے بعد گئے ہوں گے یہ آزم خان کے بارے میں بھی یہ حیثتی ہے اگلے کالا جہن بولیے آپ لائمی جھوٹ چکے ہیں کیا کہنا ہے ہاں بولیے جہن ہاں چلیے آگلے کالا کے پاس چلتے ہم کالا کو کہیں گے کہ اپنے آواز خود کی ترن ٹی وی پر سننے کے موہوں میں آپ اپنا کال خراب نہ کریں آگلے کالا جہن بولیے یہ ملائم جیسے لوگ ہم لوگوں پر اتنا بلیم لگاتے ہیں یہ ملائم جیسے لوگ نے دیش کو بکاؤ بنا دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو جیل بھیجوائے ان لوگوں کو ان کا صحیح راتتہ دکھائے میں سنت ہونے کے ناتے یہ بات کہنا چاہتا ہوں ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کے اندر کتنا غصہ ہے کسی گھٹنا کو لے کر ہر وقتی کی پرتقرہ دینے کی سیما ہے الگ الگ ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے لئے تو یہ گھٹنا ہے جاندو کیا ہے جدہم دن منایا خرچ ہو گیا جاندو اتنا ہوتا ہے کیا فرق پڑتا ہے لیکن جنوں نے دکھ کو دیکھا ہے دنوں نے دکھ کو انبھو کیا ہے جس کو دوسرے کا دکھ اپنا در لگتا ہے جس کو دوسرے کی گریبی اس کے گھر میں کسی بھوکے سونے والے بچے کا درد محسوس ہوتا ہے وہ ایسے کارکمو کا ویروت کرتا ہے اور شاید اس لئے اس کی بھاشا کا جو تیورتہ ہے گھسا ہے اس کا انپاعت الگ الگ ہوتا ہے یہ سمجھنا بھی ایک سنوید انشیل وقتی کے لئے ضرور ہے اگلے کالا جہن جہن سریجی نمشکار بولیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کیسا سماج بات ہے ای ایو پی میں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے جو وہاں کے مکہ منتری ہیں انہوں نے بولا کہ برہم منوں کو برکل الگ تلگ کر دیا جا برہم منوں سے کوئی بات کی نہ کی جائے نہ ان کا بلکل یہ جاتی پاتی کے نام پر ہونے والی راج نیتی ہی تو سب سے بڑا دربھاگیا کا کارن ہے بھارت کے پورے بیوستہ میں یہ جب تک نہیں توٹے گی راشت سروپردھم کا نعرہ مضبوط نہیں ہوگا دیش آگے نہیں جا سکتا اگلے کالا جہن بولیے ہاں جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو آزب ہاں سب میں بنود بات کروں ایدر آباد سے بولیے یہ سب میں ہلیگر سے رہنے بارا ہوں ہاں یہ جہن سب بولتے رہیے یہ سب یہ جو یو بی میں چل رہا ہے یہ 20 کروڑ کا کیک یہ سب کیا ہے سب ہوئے ہم نے آپ کے سامنے آج یہ کیسا سماج وعد ہے اس وشہ کو لے کر کارکم کیا ادیش تھا کہ دنیا میں کئی کئی وچات دھرا ہے سامنے وعد ہے کئی جگہ پر امریکہ ایک عالق سوچ رکھتا ہے رشیہ عالق سوچ رکھتا ہے چائنہ عالق سوچ رکھتا یہ سارے جو سوشل لیزم ہے کمینیزم ہے کمینیش لوگ ہے ایسے سارے لوگوں کی اپنے اپنے ایک سوچ ہے اس سوچ کو لے پہلے پرچار کیا جاتا تھا اور مانا جاتا تھا کہ سماج وعد وقت ہے تو لوگوں کی سمان تا کی بات کرے گا اگر امریکہ جیسے جہاں پر بھوتک وکاس اور بازار وات کو مہتو دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ وقت الگ بات کرے گا لیکن دربھا کے سے راج نیتی دلوں کی پہچان ابھی ایسے کسی وچار کی رہنے کے بجائے جاتی بھاشا پرانت پر رہے گئی ہے اور کئی اس پہچان کو یہ بھبازن کاری پہچان کو بگر بدل نہ تو یہ سماج واد نہیں یا کوئی اور واد نہیں ایک ہی ہونا چاہیئے راشت واد آج کے لئے اتنا ہے جہن